نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی سکولر مولانا مفتی محمد اسحاد صاحب تشریف فرما ہے ہم مولانا صاحب سے جو سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے جس میں آپ کی ای میلز کا ہمیں بھی انتظار رہتا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لئے دینی خدمت کر سکیں تو اس سلسلے میں ہم مولانا سے سوال لو جواب کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب فران صاحب پوچھتے ہیں پاکستان سے کہ میں ایک دکاندار ہوں جماعت سے دو تین منٹ پہلے دکان بند کر کے مسجد جاتا ہوں اکثر کوئی گاہک این وقت پر آ جاتا ہے اب کیا کروں گاہک کو جواب دوں تو دکانداری خراب ہو جاتی ہے اور اگر گاہک کی ضرورت پوری کرنے لگوں تو نماز رہ جاتی ہے کوئی حل بتائیں کہ دونوں ہی معاملے رہ جائیں آپ نے جو سوال کیا دونوں تو بے کوئی نہیں نباہ جا سکتے ہیں معاملے ایک طرف نماز ہے بعض اماعت جس کا ستائیس یا پچیس بنا سواب ہے ایک طرف گاہک آیا ہوا تو قرآن مزید نے ہی تو اپنے بندوں کی تاریخ پیان کی ہے کہ ان کو تجارت جو ہے نا بلکہ آگے بڑھ کر آتی باقی تجارت جو ہے نا اس میں خریجنا بھی آتا یہ تو الگ رہ بے کہ بیٹنے لگیں سوال دکاندار جو ہے نا گاہک کو سامنے اس کے کھڑا تو اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اس بارے میں ابراہیم سائغرہم طلال علیہ وسلم کو ابو مسلم خراسانی نے بعد میں شہید کر دی یا امام ابو نیفرہم طلال علیہ وسلم کے بہت پیارے استاد سے حق گو تھے مداحنت نہیں کرتے ان کا حال یہی تھا کہ بس ایک چوڑ کی قصر باقی اور سنار تھے زیور مکمل ہونا صرف ایک چوڑ ہی ملگا دیں تو بس مکمل ہونا تھا ازان کان میں پڑی چھوڑ کر جائے اور ایک وزر کا حضرت شاہر علیہ الرحمن طلال علیہ کے شاگر رن رفی الدین ایک تو ان کے بیٹے ہیں یہ مراد آبادی تھے تو انہوں کا سفر نامہ ہاتھ جب بھی فارسی ملتا تو کرتے ہیں میں جب بمبئی کی طرف گیا تو راستے میں جہاں جہاں کوئی نیک آدمی زندہ یا اس کی قبر ملی زیارت کرتا گیا تو ایک بزرگ جو گجرات کا تھی آباد کی قریب سے ان کا لوگوں نے بیان کیا کہ یہ محمد ناکھے جو ہیں ان کا حال یہ تھا کہ باقندہ کا کام کرتے تھے کپڑا موننے کا صرف ایک چکر لگا دینا تو کپڑا مکمل مگر ازان کان میں پڑی چھوڑ کر چرے جائے ایک دن کتائی ہو گئی بس کپڑا مکمل کر چرے نہیں گئے تو جب وہ مسجد میں گئے انہوں نے ڈوال لٹکایا پانی نکالنے کی تو لوگ ان کی یہ کرامت بیان کرتے تھے کہ وہ پانی کی بجائے اشرف ہی آئیں سونے کے پاؤنڈ آئے تو حضرت سعیدے میں گر گیا کہ میری جو غلطی ہے اس کی نقض سلام سے ملی ہے کہ اگر بنیا چاچت میرے پاس کام ہے کر ان کی طرح لے لو پھر میری محبت کا نام کیوں لیتے ہو جو پہلے طریقہ تھا کہ جب میرا نام کانے پتہ چھوڑ کر آ جاتے تھے آج کیوں کپڑا مکمل انہوں نے دوبارہ وہ باشرینیاں گرائیں پھر کعبہ کے بعد ڈوال لٹکایا تو پھر پانی آیا اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے اور نماز بھی ایسی کی ہے جو سب کو چھوڑ چھوڑ کرنا نماز کے لئے اٹھکڑا آؤ ایک صحابی رضی اللہ کے بارے میں امام ابن حضر صحابہ ملکتنے کے وہ کہتے ہیں مجھ پر اسلام کے بعد کبھی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں عضو کر کے پہلے سے تیار ہوں تیار بیٹھا ہوتا ہوں وقت شروع ہوتا سیدہ مگرد تو ہونا تو میرے بچے یہی کہ یہ نماز میں برکت ہوگی انشاءاللہ گاک بہت آئیں گے آپ پر وانہ کریں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ وَالْمَوْدَ جو اللہ سے درے گا اللہ اس کو ایسی طرح سے رکھ دے گا جو اس کے اگمان بھی نہیں تو گاک بہت آئیں گے ماشاءاللہ مگر آپ اس پر جم جائیں کہ آذان سنی چھوڑ کر چلے گا عاطف علی شاہ صاحب نوروے سے پوچھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے میری امت کے بہتر فرقیں ہوں گے اور ایک حق پر ہوگا کیا یہ حدیث فلکل صحیح ہے قادیہ نے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ سب فرقیں ایک طرف ہیں اور ہم دوسری طرف ہیں ہم سچ اور حق والا فرقہ ہیں آپ اس بارے میں ان کی یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر لازمی یہ خطبہ اردو میں تو ضرور ریکارڈ کروا دیں شاہ صاحب آپ کی خواہش ہے تو ان شاء اللہ اردو ہمیں بھی ریکارڈ کرا دوں گا مگر اس موضوع پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی کیا کہ اس روایت کی کوئی سانت بھی ذوق سے خانی ہے اسی لئے امام ابن حدن جیسے رحمت اللہ علیہ الفصر میں اور مجد الدین خروضہ مادی صفر السعادہ میں یہ بڑے بڑے نیک لوگ لے کے ہیں کہ یہ بلکھو روایت جو ہے کذر برباطل ہے کوئی ہٹی کذر نہیں بعض لوگ جنہوں سارا لیتے ہیں کہ ہے تو کمزوری مرساری ملاہ جلا کر کچھ نہ کچھ بات ہے تو کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو اتحار بنانا کہ لوگ کہتے ہیں بس ایک گروہ جنتی باقی سارے کچھ تو کافر ہی کہہ دیتے ہیں جو کافر نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دوزخین اب دوزخین کا بھی کہتے ہیں کہ وہ مخلط بھندار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہی مگر امام بن وزیر اور اللہ مارمانی کہتے ہیں کہ یار اس میں کہیں ہی ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے سچے اور نیک لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مگر آخر نجات پائیں گے تو رسول اللہ کو ماننے کی وجہ سے یہ سارے امتی برحق ہیں آپ کی امتی ہیں ان میں کافر کوئی نہیں ہمارے بھائی ہیں اگر فرابات ایک صلاح ہے تو وہ سمجھنے ہیں کہا بد جانتی نہیں کسی میں لوگ سمجھنے میں کچھ غرفتی کھا جاتے ہیں کوئی نہیں پیار سے سنجھانا تھے یہ حدیث نہیں ٹھیک کمزور ہیں اس کی ساری رویتیں ایسی چیزوں سے نہیں استضلال کرنا چاہیے اسی لئے امام بخاری مثلا وغیرہ چوٹی کے محدثین تھے انہوں نے اس کو حاظ نہیں لگایا ضعیر ہی ہیں اس کی ساری سانجھیں پاکستان سے فیصل صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز باجماز ضروری ہے اگر کسی وضائے سے رہ جائے تو کیا کیا جائے نماز کا کیا ہے پوچھتے ہیں کہ نماز باجماز ضروری ہے اگر الگ بھی پڑھ لی جائے تو کوئی اس میں حرج تو نہیں اور اگر رہ جائے تو شریعت میں کوئی بتایا اس کا طریقہ کر کے کیا سکتے ہیں نماز جو ہے نا باجماز جب اس کا عجل اکیلے کی نماز سے پچیس بنا یا نیت آرہ اور ستائیس بنا تک بڑھ جاتا خسارہ تو بہت ہے نا ہم ٹکے کی خاطر کہتے ہیں کہ گاہ کیسا ہو کوئی ایک ٹکے ہی زیادہ مل جائے تو جس نماز کا اتنا سواب ملتا اور کئی رویتوں میں تو ایسا بھی کہ جو رو نماز سے پیچھے رہتے تھے مناتقین وغیرہ آپ نے قرمایا اگر بچے اور عورتیں میرا جی تو چاہتا کسی کوئی نماز کیلئے کھڑا کر دیں اور انہیں لے جا کر ان کے گروں کو جلا دوں بھائی بڑی آئی اس لیے باجماز پڑھنی تھی یا رہ جائے یا کوئی آدمی تنہا کسی جگہ رہ رہا ہو دوسرا جماز کیلئے کوئی نہیں تو آپ سب ادرات سن لیں کہ اذان اور اقامت ہر شخص کے لئے سننا دے شک باجماز ہو یا اکیلہ باجماز ہوتے ہیں کہ اذان اور اقامت کافی ہے ورنہ ہر آدمی ذمہ آ رہا ہے کہ جب وقت نماز کا آئے تو فرض ادا کرنے سے پہلے اذان کے کلمیں درائے بیسے کا استعوات بعد میں دعا کرے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر نماز پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دو فرشتے تو اس کے پیچھے کھڑا کر دے گا اذان کہے گا تو پھر انگل فرشتے ہوں گے اس کے پیچھے سبون تو آپ اپنے جل میں جماعت کی حملیت کے لئے اگر رہے جائیں بعد قسم کی جیسے اذان اور اقامت کے کلمیں کہہ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ شاید اس کی تلافی کر دیں کتائی بڑی ہے بلکل نا فرض جماعت سے پڑھنے چاہیے محمد فیضان سب کہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز ہوں گا اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے جبکہ ہم اپنے ادگر نگاہ ڈالتے تو نہ شکرے لوگ زیادہ متکبر اور کامیاب نظر آتے ہیں خوش بھی نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس آیت مبارکہ صحیح حل کیا ہے جن لوگ کو اللہ نے دنیا کا مار و دولت حرامہ دیا مگر اس کے باوزید وہ نواز شکرے ہیں متکبر ہیں ان کو اگر زیادہ دولت نہیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ یہ نا صندوق ہم ان کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں اور اچھا سلوک ہو رہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کے جسم اگر موٹا ہوتا جائے سوچتا جائے تاندرس نہ ہو جسم تو اس کا مٹاپہ جو ہے نو بظاہر نظر آتا بہت موٹا ہو گیا مگر وبال یہ نو اس کے لئے ایسے لوگ کے لئے وہ دولت وبال ہے لانت ہے یہاں نہیں تو اگری دنیا میں قصر نکل جائے وہاں اللہ تعالیٰ سزا دے گا بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے انجام برا ہوتا ہے اس لئے تکبر اور ناشکری سے بچنا تھی باقی اللہ تعالیٰ کا جو حواظ ہے کہ میں جو شکر کرتے ہیں ان کو اور دوں گا تو آپ درہا زندگی کا جو ہے نا مانا اس کو لمبا کریں نا زندگی ہوئی نہیں جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں یہاں بھی بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا مگر ابھی کسی وجہ سے یہاں دینا مناسب نہ ہو تو اگری دنیا پر رکھ دیتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایسے محل بنائے جن کی یہ دعائیں یہاں نہیں قبول ہوئیں تو ان کو کہا جائے کر ہماری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں اب ان کے لئے یہ جنت کا جو پہ لینا دے لو تو جن کی دعائیں یہاں قبول ہوئیں اس دنیا میں وہ بھی اسحاصل کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہوتیں آج کے دن کے لئے رکھی ہوتیں آپ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے واضح سچے کرے گا مگر جیسے آج مل گیا یا کل مل گیا زندگی مسلسل جاریت یہ ختم نہیں ہوتی قبر میں بھی زندہ آگے بھی زندہ اللہ تعالیٰ اگر ان سارے ملکوں پر اس کا آجر اس کو دیتا شکر کا آجر زائے نہیں جاتا بلکل لا زید انہ کم مگر اس میں یہ نہیں بیان کر کے یہی فورم دے دوں گا دوں گا بلکل دے گا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے یہ آقبت میں دے عامر بشیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جناب میں نے زندگی میں بہت نمازیں چھوڑ دی اب نمازیں اب تو نماز بقائرگی سے پڑھتا ہوں مگر پیچھے رہ جانے والی نمازوں کے بارے میں شریف پریشان برائے مہربانی قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ قضائے عمری کی بجاہیں اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ نماز بقائرگی صدا ہو سنتیں اور نفر کو زیادہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ پچھلے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی بڑے بڑے نیک لوگ ابن چینیر نے حضم دیسے کہتے ہیں کہ کسی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ معاف کرنے والا مگر باقی بہت سے بڑے بڑے نیک لوگ کبھی شہر ہے کہ مسلم اگر چھوڑتا رہا نمازیں تو وہ چونکہ قائر پران کی فرضیت کا وہ اس کے لیے مقرض بن گئی تو اس کے لیے امام شافیر حمد اللہ نے جو بات تجویز کی وہ بہت ٹھیک ہے بوجھ بھی نہیں بڑھتا اور عذابی ہوتی جاتے ہیں کسی نمازیں کہ وہ سنتیں اور نفر نمازوں کے ساتھ ان کو ان فرضوں کیلئے سے پڑھتا رہے ہیں سنتیں چھوڑتے اس کو اس طرح کنورٹ کر دیں کہ میں جو زور کی چار سنتیں یہ کوئی چھوٹی زور پڑھ رہا ہوں اسی طرح ہر نماز کے ساتھ یا وقت ملے تو سترہ رکھتے ہیں صبح دفعہ اور شام دب بھی موقع ملے سارے دن کی کٹھی قضا کر دیں زیادہ کبھی موقع ملے تو کر دیں دو فجر چار زور چار اثر تین مہرب چار وچنوں کی قضا کی ضرورت کرنا ہے تو کر لیں ورنہ آپ بے فکر ہو جائیں اللہ بہت کریم ہے مہربان ہے وہ اتنا سخت گیر نہیں آپ بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب مجھے سیدھا راستہ مل گیا اللہم سبت قلبی علا دینک ماہ یتنی ولا تذکر لی بارہ جاتنی انہ کان تلہا کہ اپنے دین پر میرے دل کو جمائے رکھ اور اب جب میرے دل کو تُو نے حدیت دیئے تو ٹیڑا نہ ہونے جانا تو یہ اس لی داتا ہے یہ دعا یا اللہم مقلب القلوب سبت قلبی رضی نہیں پڑھ کے را کریں میں آپ سب پڑھیں سب موتا جائیں دل کے بلنے کا پتہ نہیں کس وقت مدر جائے اس لیے اللہ سے دعا کریں کہا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھنا اللہم مقلب القلوب سب قلبی رضی نہیں محمد شہزاد پاکستان سے پوچھتے ہیں براہ کرم ضعیف احادیث کے بارے میں کچھ معلومات دینے آپ اکثر ان کا رد کرتے ہیں کیوں جب امت مسلمہ میں ایک علماء کا گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ضعیف سے اس دلال کو جائز سمجھتا ہے کیا آپ میں اس بارے میں تشدد بھی کھائے جاتا ہے ضعیف رویتیں اگر اس کیابل ہوتی کہ ان سے اس دلال کیا جا سکتے تو صحیح نہ ہوتی پھر یہ تقسیم کرنی کیا ضرور موضوع جو ہے منکرت ہو تو بالکل رضی کی ٹوکڑی میں پھینکیں صحیح اور حسن سے استدلال کریں ضعیف رویتوں سے کوئی آرمرت کی استدلال نہیں کر سکتا کہ کوئی مسئلہ ثابت کرے البتہ یہ کہتنا ہے کہ اگر اس میں صحاب بیان کیا گیا ہو کچھ یا عذاب بتایا گیا ہو کسی عمل کرنا کرنے سے تو آدمی یہ سمجھ کر کہ اگر حضور نے نہیں بھی فرمایا دیار یہ نیک کام اگر کر لیں گے جس میں خود کر لے چھپ سپا کر غاز تبلیغ اس کی کرے کہ حضور نے فرمایا لوگو تم بکرو اس طرح تو بہت بڑا بہت سر پر آ جائے گا زمداری آ جائی جو بعد رسول اللہ سے صحیح ثابت نہیں وہ کہہ کر ہم ٹھکانہ جہانم میں بنائیں اس لئے ان سے پوچھیں کہ یہ متواتر حضیث جو ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی حلیتہ بابا مخادہ میں تو یا تو یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہتے پھر آدم کہتے ایسا رویت کیا گیا ضعیف کا فرقی مٹ جائے گئے تو ضعیف حضیثیں لائق تو اسی ہیں کہ ان چھوٹ گئے بہرحال مصرح نہیں ان سے ثابت ہو سکے کوئی استدلال نہیں کر سکتا ان میں سلاب یا عذاب جو بیان ہوئے اس کی بیان سے اگر خوش ہو لے کہ اس نفر الماغ کا اتنا ثابت کوئی اللہ ذوالفضل العظیم اللہ کا فضل بہت بڑا بہتر ہی ہے جس سلسلات اللہ حضیث زعیفہ اور موضوع کے مقدمہ میں علامہ علمانی بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کا بیان کیا وہ کہتے ہیں زعیف سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا چھوڑنا چاہیے مسئلہ تو ثابت کرنے کی ہے پیش کرنا بالکل غلط مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے جس کے بارے میں ان صاحب پر نے لکھا نہیں گیا کہ وہ کون ہیں لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ جنب کچھ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی کی وجہ امام مانتے ہیں اور خود کو لاہوری گروپ کہتے ہیں آیا یہ لوگ اسلام کی نظر میں مسلمان ہیں یا نہیں بظاہر ان کے عقیدے میں کوئی قرابی نہیں آخر حال فرقے کا کوئی لوگ کوئی امام تو ہوتا ہے امام کی بات الگ ہے خویار ہمارے امام اور جس کو لوگمانے اول پر امام ساری دنیا کے رسول کریم رسلامی احمد اور کسی امام کی کیا ضرور تب اور اگر برفض کسی نیک آدمی کے بارے مقید تو رکھیں مگر جنہوں نے یہ کیا کہ بس جو لوگ غلام احمد کو نہیں مانتے ان سے نکار تعلق نہیں رکھتے بچیاں لے سکتے دے نہیں سکتے وہ اہل کتاب کے حکم میں جیسے کافر اہل کتاب مگر وہ پچھلے نبی کے امام بچیاں لے سکتے یہی وہ مقام ہمیں دیتے ہیں نماز جو ہے اس سے جو نبوت کی قدر گٹی ہے یہ لوگ تو امام مانتے ہیں اس نے ایک ایسی کرسی پڑھ کبھر کوش کی جس کا ویل نہیں تھا اب جب پوچھا آپ نبی ہیں یا امام کیا دلیل پیشگوئیاں کی پیشگوئیاں میں ہمیشہ تعویر اور حراب کھری کرنی پڑ یہ سچیاں نہ نکلی ان کے اپنے دامات سے نواب محمد علی کو کہنے لگے ہر پیشگوئی جب نہیں پوری ہوتی یہی کہ سمجھ نہیں آئی نبی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہ آئے یا وہ تیشگوئیاں پوری نہ لے دے کے یہی تک میں اسلام کو سچا ثابت کہتا ہوں کہ یہ قصے کہانی مجھ پر بھی وہی آتی ہے میں جو کہوں گا ہوگا بڑی بات تھی مگر پیشگوئیاں اتنی جھوٹی نکلیں جس کے انداز آئیں اس کے لیے پھر حقیقت وہی لکھئی پڑی کہ کبھی چیزی میں فرشتہ بول جاتا سننے سے کچھ بات نہیں رہ جاتی ہیں کبھی سننے میں پیغمبر جو ایسے غرقی رہ جاتی ہے نبوت کو آپ بیڑا غرق کرنے میں اتنا غلام ہیں ان کا کھردار میں نے بچپن سے لے کر آج میرے استاذ بھی قضیانی تھے سب پڑا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو پڑھنے کے بعد نبی کوئی شاید اگر ایسے ہی نبی ہوئے ہیں پہلوں کو بھی سلام کہنا کیے نبی تو وہ ہوتا کہ جو کہہ دے آسمان رمین ٹلز ہے وہ نہ ٹلز اور اگر اس کے سمجھنے میں غلطی تو اللہ کیا دیکھتا اسے ٹوک نہیں سکتا پہلے تو غلطی نہیں کرتا وہ سمجھتا اتنا فہم ہوتا نبی اگر غلطی کرے بھی سمجھنے میں تو اللہ کو ٹوک نہ چاہیے کجا ہے کہ وہ پتیس تیس سال اشتہار دیتا رہے ہر کتاب میں کہ میرا نکاح محمدی بیغم سے ہو گیا اسمان پر ہو گیا اس کے وارث جو چاہے کریں یہ میرے نکاح میں آئے گی جب نکاح دوسری ہو ہو گیا پھر کہا یہ بیوہ ہو کر آئے گی کچھ بھی نہیں ہوا ایسی پیش مہیاں بہت رہے جو چھوٹی نہیں تو میرا تو تفسرہ یہ ہے کوئی میدان میں کادیانی بھی آجائے بیٹھ جائے وہاں میں اس سے بات کروں کہ بند ماننا امام تو کسی ایسے کو تو مانو نبی کو رسوانہ کرے آپ تو دوبا ساتھ دوسروں کو بھی لے روبے کہ فران نبی سبھی ہو گیا بھائی اگر آپ سچ ہیں تو میری کہ بھائی میں پچھلے نبی وں مانتے تو ان کے لئے غرض کی کہتے اللہ وغیرہ لکھتے کیوں نہیں میں نبی نبی اسی طرح کہ جیسے موسی عیسی تھے تو یہ کہنا کہ امام مانتے فریب ہے اور پھر مانتے ہیں نبی ان کو نہیں یہ کہتے کہ اسلام سے خارج ہیں ان کو بھی مسلم مانتے ہیں اپنا پائی مانتے ملے جلے رچیں اور ان لوگوں کا اپنا قیدہ بھی لاہوریوں کی یہ تھا عدارت میں بیان انہوں داخل کریا تھا کہ ہم مانا کا نبی غلام مانتے ہیں وہ سے جب خلافت کا جگرہ پڑ گیا محمد علی کو کسی نے خریفہ بن گیا باز اور بن گیا انہوں نے پھر اختلاف کر گا دیتے ایک صاحب سوال پوچھتے اللہ پاک نے ہمیں اپنی بہت سی نماز رزق کی کشہ دی برائی محبانی کو ایسی ترکیب بتا رہی مگر یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک اسے یہ نماز چھین نہ لے یہ سوچ مجھے پریشان کر دیتی ہے اور دل میں مستقبل میں گناہوں کے بارے میں پریشان رہتا ہوں برائی محبانی اس کیفیت کا حل بتا دی رزا آپ کی یہ کیفیت بہت مبارک ہیں بندہ مومن کو بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی تھی مگر اپنی کرتوز کے ویسے درست یہ ہیں اس کے اجزاب ایک تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نعمتوں کو یاد کر کر جو مال ہے گاڑی میں بیٹھے مکان آت بچے ہیں جو بھی چیز سامنے آئے ہر نعمت پر آپ دل میں یہ یاد دہانی کریں کہ میری کسی قابلیت کا نتیجہ نہیں مجھ سے زیادہ قابلیت جن میں دکیق آتے پھر یہ میز اللہ کا فضل اور اس پر ایک جو ذکر فرمایا امام دفر سال نے بہت تیارا سب مسلمان اس کو کریں ہر نعمت جو اب تک مجھے ملی ہے یا آئندہ ملنے والی ہے ان سب پر میں اللہ کا شکر گذار ہوں یہ کرمہ امام اللہ فرماتے کہتے رہا سات بار تم نے ساری نعمتوں کا حق ادار کیا تو ایک تو دل میں نعمتوں کو محبت کرنا یہ دل کا کام ہے بھر جائے دل اللہ کی محبت پھر وہ پیالہ چھل کے زبان سے ہر چھوٹی موٹی نعمت پر الحمد اللہ اور آخری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو خود اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کریں کہ اس کے دشمن کو خوش کریں اور اللہ کو ناراض کریں جس نے نعمت دیئے اس لئے حضرت آیس صحیح رضی نے فرماتی کہ نعمت کا کم حق یہ ہے کہ اس کو خدا کی مخالفت نہ نہ استعمال کرو جس نے دیئے میں نے آپ کو دشمن آئے تو اپنا دفاع کر رہے آپ وہ ایک کلانشن کو اٹھائیں رہا کر میرے بچے مار دیں کتنی بڑی احسان افرا موشیر نمک حرامی ہونے اللہ کی نعمت اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرنا اس سے بڑی ناشک نہیں تو تین ہیں یہ شکر کے ارکان اس سے شکر بنتا دل میں اللہ کی محبت زبان سے اس کی تعریف اور پھر عمل سے اس جیز کو اس طرح استعمال کرنا جس اللہ پسانت کرنا ورنہ زبانی شکر ہے شکر کے کوئی باد نہیں اور ڈرتے رہنا چاہئے کہ میری کسی غلطی کوئی مطمئن نہ ہو کہ بس میں مومن نہیں بگن نہیں سکتا بدل جانے والی اسی لئے قلب کہتا انقلاب سے نکلا بدل والی چیز اللہ سے مرض مانگ تھا رہا اللہ میرے دل کو حق پر جمائے رکھ دانش کیانی پوچھتے ہیں پاکستان سے اہل فقہ کے درمیان نماز نماز اثر صحیح کب شروع ہوتا ہے نماز اثر میں شدید اختلاف کوئی نہیں باقی ساری مدرخوض حضرت امام ابو نگفار امتلالہ کے شاگر صاحب ہیں وہ سب کہہ لیں کہ ایک مثل کے بعد اثر کا وقت نہیں رہتا امام ابو نیفار امتلالہ کہتا مگرون سے بھی ایک تھے اور ہماری کتابوں میں محمد صاحب کا اس طرح ریوع کر رہے اس لئے یہ پک مسئلہ یہی ہے کہ جب سایہ ڈالنا شروع ہو تو پیر کے وقت اس وقت کتنا سایہ بچا ہوا جس کو سایہ اسلی کہتے ہیں گرمیوں میں بہت تھوڑا ہوتا کیونکہ سور سر پر سے اس کو نسل کہتے ہیں ایک برابر کتنا اس میں اور اضافہ ہو گیا یہ پھر اثر کا وقت خرم تو اب کوئی نہیں اختلاف ساری عمد کے ساتھ مل گئے سور ڈالنے کے بعد جو سایہ سور باقی سر ضرم ہوتا کتنا برابر ہوتا بلکہ زیادہ بھی اس میں آگے جمع کرنا جس ایک آپ سایہ دیکھ رہے خود اپنا یا کوئی دوسری جتنا اسی کعدہ لمبائی ہے اتنا اس میں اور جمع کر سایہ اصلی جمع مصر ایک جناہ اور اس میں بنا جی یہ ہی باقی اس چاہتے ہیں اگر کوئی دو مصر کے بعد پڑھے تو اس میں کوئی بڑا بھکت لمبا سورہ زرد ہونے تک وقت ہی بھکت ہے اگر پڑھ رہی جائے دو مصر کے بعد ہی پڑھا جائے کوئی ہر محترمہ زینب امریکہ سے پوچھتی ہیں میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آگئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا یہ کالا جادو ایک خوان پر بھی جادو کرتا دی پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی لیکن اس کے بعد اسرات ابھی تک باقی ہیں میرے استاذ جادو گر کہنا ہے کہ چھوٹا قرآن نہیں جا رہے بین اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ احساس ہو گیا کہ آپ یہ چیز کر رہی تھی یہ بہت بری بات کی اللہ نے سہر کو کفری کہا تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا کوئی انشاءاللہ اللہ فضل کرنے والا قرآن مجید کی آخری دو سورس ہیں تو جب نازل ہوگی پہلے آج میں آتا کہ نبی علیہ السلام بہت غرض وظیفہ کرتے سے مگر ان دو کے نازل ہونے کے بعد قرآن عزیز بر فالق قرآن عزیز آج نے سب چھوڑ کہ کسی اور استعادہ کی روز نہیں یہ ہر مسئیبت سے پناہ کے لئے اور ہر دشمن جین اور سب سے بچاؤ کے لئے ہم ہی پڑھتے رہے ہیں باقی میں یہ بتارم کہ سورہ العراف ہے آٹھ ماں پارہ ہے چھیر کو اس کے ختم ہوگئے ہیں اور سات مار کو شروع ہوتا اس میں آیت پہلے چوون پچپن چھپن یہ تین آیت یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں یہ سہر وغیرہ جو صفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا اللہ تعالی حفاظ فرمائے اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا آوازیں آتی ہیں کبھی دروازے کٹ کٹ آئے جاتے ہیں اس طرح کی پریشانی ہیں تو سورہ آل عمران اسم اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری یہ تیرسی نمبر آیت ہے یہ آیت جنا اس کو بھی سر پر ہات رکھ کر دائیں تھوڑی آواز سے جیسے میں بور رہا اتنا کہہ دیا کریں روز گھر میں بہت زبر دست امام ابن تمی رحم تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا نہیں چلتا سرکش ہو گیا بہن نہیں کام کرتا تو آپ کہتے اس کے کان میں جا کر یہ قوم وہ کہتا سچے جل سے المفہوم میں اس کہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو زمین و آسمان کی ہر سا اس کی فرمان بردار ہے تم اس کا حکم نہیں مان گے تم نے اس میں پیدا کی تو وہ سر پڑ دور پڑ دے قورن چلنا شروع ہو جاتے تھے عقیدے کی بات اللہ کو مانے اور یہ جانا تو سورہ اور آپ کی وہ تین سہر کے لئے اور یہ جنات کے لئے یہ میرے بھائی بین این پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ان سب کو قابو کر لے گا نیک لوگ نے بڑی پیاری مثال لیا کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے خواہد کیلئے کتے رکھے چھوڑے ہوئے اگر آپ ان سے نبتنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح رکھوں تو مشکل ہے پھار دے گا اور اگر آپ آواز میں آرہا ہوں آپ اس کتے کو سنبھال لیں اس نے آواز دیں اور دبو بیٹھ جائے گا تو یہ سارے کتے جو ہیں ابلیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہیں اللہ سے فریاد کرے نا کہ ان کو سنبھال ہم خودی چارہ کریں کہ ان سے بجے نہیں ان کو بڑی چاہت نے اللہ نے عطا کی ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کر سکے اللہ کا کلام ان پر روکتا محمد محمد خان اشیرہ حضرات کا قیدہ ہے کہ بارہ ایمہ منسوس من اللہ تھے اور وہ اللہ پاک سے بلا واسطہ ہدایات لیتے تھے کیا امامت ایمان کا حصہ ہے اور کیا سنی جنت میں بغیر اقرار امامت نہیں جا سکتے آخرت میں بغیر امامت کے بھی کامیابی ہو سکتی یہ امامی حضرات ان کے بارے میں سب سے بڑا اطراب وہ یہی ہے اور میں بھی اسی کا قائل میں بانا خود بزی کی امامت جو منسوس من اللہ مفترض اتات انہوں نے نکال لی پورا قرآن ہم کھال جاتے ہیں تیس پاروں میں کوئی ایت نہیں رسول کی روشنی میں ضعیف ہیں ایسا عقیدہ کہ رسالت کے ہم پر اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو نہیں مانے گا وہ آخر میں مخلط سے نار ہوگا ہمیشہ دوزر میں اللہ سے رہا تھے کہ ایسی بات قرآن کو ہم سے کوئی دشمن نہیں تھی کوئی نہیں بیان اس لئے یہ امام امام اس کا کوئی ثبوت نہیں باقی وہ بارہ ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل بیعت میں زیادیہ کے ہیں دوسرے لوگ کے بڑے عالم ہوئے ہیں بہت دین کی خدمت کی ہیں وہ امت کے سرطاج ہیں اس لحاظ سے ہمارے امام پیش آئی ہم چھوٹے چھوٹے عالم کو امام کہتے ہیں وہ اہل بیعت میں سے ہیں بڑی انچی حسین یہ امام ٹھیک ہے امت کے پیش رہا مگر یہ کہ منصوص من اللہ ان کو پیچان نا فرض ہے امام کے بغیر نزات نہیں بلکل نہیں ٹھیک یہ بات تھوڑے جنوے میرے دوست آئے تھے چار شیعہ دوست ان میں سے ایک نے شروع یہاں سے کیا کہ حضور نے فرما جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پیچانا جاہدیر کی موت مر تھا میں نے کہا ان لصنوں سے حدیث کوئی نہیں حضور نے بن مسلم میں میں نے کہا نکال کوئی نہیں کہا وہ الگ بات ہے کہ سیاستی بات حکومت کی اگر حکومت ہو صحیح خلیفہ ہو اور آدمی انتشار پیدا کرنا ہے اس کی بیعت نہ کرے وہاں ہے کہ جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو ان کی بیعت کا ذکر ہے حاکم وقت حضور کے بعد اور کوئی نہیں ایسے امام بیان ہوئے نہ کوئی ذکر انتشار بارہ اماموں کے بارہ میں جو آپ نے بارہ خلیفہ یا بارہ امیر وہ حضرت علیہ علیہ السلام اور حسن علیہ سلام ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدد کیلئے یا آخر میں جا کر امام مہد حکمران ہوں گے باقی بے شک وہ اہل ہوں خلافت کے دوسروں سے بڑھ کر مگر بے فیل انہیں نہیں میری نہ امیر بن سکے نہ امیر سربرا اس لیے کوئی بات نہیں باقی قرآن مجیر کی ایک قید جس سے لوگ تھٹھا کرتے ہیں لوگوں نے اس کو تختہ مسک بنا رکھا اس نے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صحیح تفسیر کے مطابق امام سے مراد نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ کش نہیں وہاں اعمال امام مراد کتابوں کو بھی اللہ کتاب من قبل کتاب موسیٰ امام قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی دنیا کی تو امام نام لے کر آئیں گے لوگ اپنا اپنا صحیح تحریک یہی کیونکہ آگے ہی فکر آت جس کو دائن ہاتھ میں ملے گی کتاب خوش نصیب ہوں گے جن کو مائے ہاتھ میں ملے گی تباہ ہوں گے وہاں آمال نام کی بات اور اگر امام بھی مراد لے تو امام پھر نبی سب سے برا امام ہوتا اس لیے جو اپنے وقت کے نبی کو نہیں پہچان تا پھر یہ ٹھیک ہے بات نبی وقت کو پہچان اور اس پر امام لائے ورنہ بیشک پیشل امدیاء کو مانتا رہے کچھ پیدا جہنمی ہوگا نبی مراد لے امام پھر ٹھیک ہے یا عمال نام مراد لے کہ عمال نام کے ساتھ لوگ آئیں گے امام بن کفیر تب ایک حرمات ہے کہ ہم اہل حدیث خوش قسمت ہیں ہمارے امام محمد رسول صلی اللہ ہم نہیں کسی امتی کی سب سے لیتے ہیں باتیں وہ ہمارے پیشوا ہیں مر کسی کو نبی کی سیٹ پر نہیں بسات جو دین اللہ کے رسول نے بتایا حلال محمد حلال انہلا یوم القیام وحرام محمد حرام انہلا یوم اب کوئی نئی حجید نہیں آسکتی یہ حضرات مانتے کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں دے سکتے وہ نہیں پیشلی شریعت کے محافظہ اس کو وہ بتاتے ہیں جی عدیل اکرم صاحب پوچھتے ہیں بتا دیجئے کہ ایک آدمی پہلے رشو لیتا تھا اب توبہ کرنا چاہتا ہے کیا اسے وہ سارا پیسہ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماضی کی افعال سے توبہ کر لے اور مستقبل میں اس ناب کر لے برائیم اغبان اس کا حل بتا اللہ تعالیٰ توفیق دے میرے بھائی بھائی اور کچھ بھائی اگر آدمی اس طرح کی غلطیاں کرتا رب بھی اسے یہ ہوگی تمدی ارم جاگ اٹھا کہ میں کیوں غفرت کی زندگی گار رہا ہو ایک جن اللہ کہا جان تو یہ حرام مال جو اس نے لیا اگر تو اس کے جینے وارے محروم ہیں بڑی بڑی رشتے بندے بھی زندہ یا اس کے بیٹے تو واپس کر نہیں اصل طریقہ اس سے معافی مانگ اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اچنا تو کرے کہ ایک حصہ اس کا جیسے نہ صحابہ کرام کو اپنے غلصیوں پر جنگ طبوع سے رہ گئے تو پھر انہوں نے کہا ہم نے سارا مال اللہ کے اسلام میں کیا ہے جو لوگ صرف نما پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تمام ہفتے کی نمازیں چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جائے یہ خیال بھی موجود ہے عمد کے بڑے بڑے لوگ اس کے قائر رہے ہیں کچھ حدیث کے الفاظ جو ظاہری ہیں وہ بھی ساتھ نماز چھوڑے ورہ مشرق یا کافر مگر اس کو لفظی معنوں میں عمد نے نہیں لیا تھوڑے لوگ قائل ہوئے کہ ساتھ مجموع مرتض ہو گیا باقی حال اللہ کے ہمبلی ہیں جیسی کتاب نہیں ہونے ایک فصل لکھی کہ نہیں ہمارا یہ تشہد ہو جائے رہا کہ وہ کافر ہے اس کا جنازہ نہ پڑو یہ نہیں کسی نے کیا چھوڑ نمازیں چھوڑنے والے کتائیاں کرنے والے منکر نہ ہو جائے فرضی کا سرے سے یہ نہ کہ کوئی فرض نہیں نماز یہ کیا ہے پھر تو کافر ہی ہو گیا ورنہ اگر قصور مانتا اطراف کرتا کہ میری کتائی نماز جس جس حدیث میں کافر ہو گیا اس سے مراز یہ لیا کرے سارے نیک روح نے اثر لی کہ اس کا فعل کافر ہو گیا نہیں حرکت اس کی شان کے لیکن مسلم ہوتے تو توبہ کرے مہویش پاکستان سے پوچھتی ہیں کیا قرآن کریم کی صورت خاص ترتیب سے یاد کر پڑھنی چاہیے یا انہیں بہتر ترتیب بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز میں یا آگے پیشے اگر آپ قرآن مجید کی صورت مقاموں سے پڑھنا چاہے آگے کی پہلے پڑھ لیں پیشے والی پہلے پڑھ لیں کوئی بات نہیں امام بخاری رمطرہ نیشی پر باپ باندھا کہ ایک صورت پڑھ لی مثلا نماز ہی پڑھ رہا آدمی تو آنے پھر سورہ نحل پڑھی اور پھر سورہ یوسف پڑھی دوسری رکھ میں حالانکہ سورہ یوسف جد چار پانچ سورت پہلے اس سے تو یہ کوئی ترسیب لازم نہیں بھول جائے کہ پہلی رکض میں کہاں سے پڑھ سار رب پہلی رکض کی قرآن پہلی کے ساتھ ختم ہوگی آگے پیچھے جہاں سے جی چاہے کبھی کہتے ہیں اگر چھوڑ کر پڑھے دو یا زیادہ سورت چھوڑ کر اگری پڑھے یہ ساری پبندی اپنی طرح سے بنائی بلا جز جہاں سے چاہے قرآن مجید پڑھ نماز چھوڑ یاد کرنے میں کوئی ترطیب لازم نہیں البتہ کوئی ترطیب کے ساتھ قرآن مجید سنا رہا پھر صحیح طریق صحیح پڑھ نا چاہی ایک صاحب پوچھتے ہیں مجھے کسی نے کہا ہے زکاة دو چاہی طورہ سونا گیا سے زیادہ پھر پڑے پڑے گی پھر سب پر اگر ساڑھے ساتھ طورہ ہو گیا تو پھر معافی نہیں شروع سے لے سب تک سب پر ہو مگر نساب سے کام پھر کوئی ساڑھے ساتھ طورہ سونا کا نساب رسی مختر پاکستان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کی اثرات یہ ہوتے سب غلط تھا برکل قریبی رشتوں میں لوگوں نے نکاح کی ہیں حضور اللہ نے کی اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لئے خاص ہے خالص تعلق من دون المومن یہ ان کی بات نہیں درست وہاں جو کہا گیا نا رسول اللہ کو کہ خرف آپ کے لئے حلال وہاں پھپی ذات یا چچنوں کی بیٹیاں یا خالہوں کی بیٹیاں حضور پر یہ پابندی تھی یہ خالہ وغیرہ کی بات نہیں بیٹیوں کی اس میں تھا کہ جو تیرے ساتھ جنہوں نے حجرت کی آپ کے لئے ان میں سے حام بے شک پھپی کی بیٹی تک سب کے لئے جائز ہے حضور کے لئے بھی جائز مگر حضور کے لئے دیرہ تانگ ہو گیا کہ یہ حجرت جس نے حاجر ہو نا وہ پھپی خالہ کی بیٹی آپ کے لئے حلال ہے اور یہ کہا مسلمانوں پر یہ پابندی نہیں وہ بے شک حجرت کی یہ قضل میرج نہیں رکی صرف حضور کے لئے دیرہ تانگ کیا کہ رسول اللہ کا گھر ہے دین کا مرکز ہے یہ ایسی عورت نہیں آنی چاہیے جو دین پر بات کریں اسی لئے آپ پہلے کتاب عورتوں سے بھی نکار نہیں کر سکتے تھے یہ خالاؤں پھپیوں کی بیٹی مومن اور حجرت کی انہوں نے یہ اللہ کے رسول کا گھر یہ سالسی آگئی تو سارا تباہ کر رہ دیں اور سب بات ایک نوزوان پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں کو مذہبی جگڑے چھوڑ کر دنیاوی تنیم کے رسول کی طرف نہیں آجانا چاہیے یہ ہی مسلمانوں کو روج دے گا اور زوال سے نکالے گی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تنیم ہی دراصل مسلمانوں کو روج پر لے جا سکتی ہے وہ بات تھی تتہوں کی بیٹیاں سارے وہ میں سورہ حضام میں سے پڑھ دوں کہ آپ کے لئے جو بیویاں حرال کی بتایا جن کے مہر آپ نے دی ہے جو نکال عوڑی آئے وَبَنَاتِ اَمَّكَ وَبَنَاتِ اَمَّاتِ كَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِ تیرے تتہ کی بیٹیاں تیرے پھپنیوں کی بیٹیاں تیرے خالا کی بیٹیاں تیرے خالوں کی بیٹیاں یہ وہ حلال ان میں سے اللہ تی حادر نہ مار جنہوں نے تیرے ساتھ حجرت آپ کو قرآن دیا ذہرہ تنگ کر دیا ہم کرتے رشتے میں کوئی نہیں ہمارے لئے سب بھرا لی ختم ہو گیا نہیں مال اس میں اگر رو کھڑے کہ عمر بال معروف نہیں ان منگر کیا ریاست کا کام ہے ہر فرد کا کام ہے یا ریاست کا کیا لوگ صرف نماز روزہ حج زکاة یا عورتیں پردہ اور مرد داری رکھ لیں اور اسی طرح زندگی گزار ریاست کو اپنا کام کرنے دیں یہ نظری کہ صحیح ہے عمر بالمحروف اور نین المنکر بالکل جیسے چراک کا کام نا کروش نہیں دیں اگر کوئی چیز میٹھی اور شیری جہاں میرائی جائے مٹھاس پیدا کریں اسی طرح کلمہ گو کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے خوشبو زور ہے آپ نے درجے گرے کہ ہاتھ سے روک نہ آخر میں دل میں مراجان نہ یہ بھی ختم ہو جائے تو رائی ایمان کی بھی نہیں تو اثر میں تو یہ ہے کہ جتنی علم بھی ہو پورا جانتا ہو آدمی کہ یہ واقعی دین میں جائد انجاز کیا جائے نا عمر بالمحروف اور نئی علم انکر کرے کہیں ایسی باتیں ناز لوگوں کو سکھانا شروع جو خودی دین علم ہونا چاہیے پڑھ کرو یا کسی عالم سے سیکھ کر پہلے اس معاملہ میں خود علم حاصل کرے جہاں تک پوچھا سکتا پوچھائے کوئی عمل کرے نہ کرے اس کا کام ہے بتاتا باقی ریاست کی ذمہ داری تو مسلمانوں کا اقتدار بخش ان کا کام ہے نمازوں کا انتظام کریں انتظار کی محکمہ کام کریں اگر حکومت اس طرف توجہ کرے اصل کام تو سیکھ کرنے کا مگر سارے کام حکومت نہیں کرے میرے ساتھ ایک دوست ہے اگر کیا حکومت کجلا میرا کام ہے کہ میں اس کو بتاؤ کہ یہ باز نہیں ٹھیک آپ اس سے پرہیز کریں تو ہر مسلمان کا یہ فرید آن جس کو علم ہے اور وہ بات پنچھا سکتا پوچھائے نوجوان کا پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ مذہبی جگڑے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حصول کی طرف نہیں آجانا چاہیے کیونکہ دنیاوی تعلیم مسلمان کو روش دے سکتی ہے سوال سے یہ چیز نکال سکتی دنیاوی تعلیم یہ مسلمان کے لئے بلکل لازم ہے کہ دنیا کے لئے یہ حاکم خلیفات اللہ اس لئے یہ روم بھی سارے سیکھ رہے چاہیے مگر اس کا پہلا جگڑے چھوڑ کر جگڑے زمین ہر جگہ کوئی علم بھی پڑے نہ اس میں کئی تھیوریاں کسی کا خیال کی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے دین کو بھی حق دینا چاہیے کہ اس میں علماء ہیں دارشوار ہیں ان کی رائے مختلف ہو گئی ہیں عربی عبارت اس کے سمجھنے میں پتے کی سب لوگ پہلے جگڑے ختم ہوں گے کہ غنی کنجا ہی ایک شاعر ہیں انہوں نے مسنوی لکھی وہ مسنوی ان کی زندگی میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مسجدوں میں جو لوگ بچوں کو درس دیتے وہ مسنوی پڑھاتے تو غنی ایک جنہ ایسے مقام پر اس کو انتر اور حیران کہ میرے دماغ میں یہ معنی نہیں آئے تھے جو یہ عالم بیان کر بنتے تھے وہ زبان کے لحاظ جب لوگ چلے گئے اور مولانا رہ گئے رہا تو غنی جا کر ملا سنوی کہ مولانا میں یہ کنجا ہی ہوں جسے نے یہ مسئل نہیں لکھی میں حیران مراد سچرہ کے رہ گی نہیں میری مراد یہ معنی تھی اٹھار رہا اس لئے یہ معنی بطن شاعر اللہ رسول کی بات سمجھ نہیں اگر اس طرح اصطلاف ہو جائے ہو دیان داری فساد نہ ڈالیں امت میں کسی کو کافر بیدین کہیں آپ نے جو صحیح سمجھ ہے اس کو کہیں نیک کرو حضور کی امت کو ٹکرے نہ کرو یہ کافر بیدین کہ کرے ایک دوسرے پاس جو بم برسا رہے اس سے توبہ کرو صحابہ اکرام کے دور سے یہ شیعہ یہ خارجی سارے گروسی وقت حضرت عثمان رجی کے دور میں پیدا ہو گئے چلے آرہ مگر سارے امت مسلم سمجھ کری کچھ بڑی بات ہے جو امام شبکان رحم طلعہ نے خطابی کے حوالے سے لکھی کہ خوارج اپنی پوری ضرارت کے باوی بہت گمرائی سوائے حضرت ابو بکر عمر کے بعض باروں کو انہیں رکھ رکھا دیا کہ جو علی شہدر ہے اور بعض میں سالسی کے بات کافر ہو گئے الانی کافر کہ مگر کہ اتنی گمرائی کے باب جو مسلمان وں شریف کی ہے جو زمان کے لحاظ سے بنتی ہے اس کے پاس بھی دلیل ہیں تو آپ کیوں جنت کے دروازے پر پہلا دار بن کے کھڑے ہو گئے جنت بہت کھولی ہے اور انشاءاللہ سارے جائیں گے اور جتنے دل میں تینے رنج سے اللہ نکال دے گا یہ سارے بھائی بن کر بیٹھے ہوئے چھوڑیں یہ برسانے کو اور ظاہرین کو مارنے کو رباد گیاں کو تباہ کریں سب گروہ سے تباہ کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی بیش مار رحمت ہوں جب انہیں گھر لیا گیا اور وہ نماز پڑھانے سے روک دی گیا تو آدمی نے آ کر پوچھا عبیداللہ بن عدی بن الخیار نے کہ مامو خیفہ برک تو آپ کو فتنے وارے مسجد میں نہیں جانے جیسے اب ان کا آدمی نماز پڑھ ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کے پیچے نماز پڑھ اب کیسا امتحان صدر الرضی کا جذباتی ہوتے کہتے ہاں ایسے بیمانوں کے پیسے کیا نماز صرف زبانی برا پرا نہیں کہا قتل کے لئے آئے سے قتل کر بھی دیا آپ نے فرما نا عبیداللہ نماز ایک بہترین کام ہے جو کو آدمی کرتا اس لیے جب وہ عالی کام کر رہے ان کے ساتھ ہو جب وہ بڑے کام پر رہیں مجھے کوئی تقریب دیں گے اس میں ان کا ساتھ نماز کہا کہ نماز نہ ان سے الگ کر پھر کیا ہوا میرے ساتھ زیادتی کر نماز صحیح بخاری پڑ امام حسن بصری رحم طلالہ کہ تو بردی کے پیچھے نماز پڑ اگر اس نے کوئی بردی نکال لیا تو بار وہ خوضی تیامت کے دن بخت تیرا کچھ نہیں بگنے لگا اور اس کی تشریح میں بن حضر فرماتے اس وقت بیزتی بھی یہ نہیں تھے جیسے امبریل حضرات کو کہ جاتے نکال چھوٹی بیزت کچھ کام ہے جو ہم کہتے بیزت ہیں وہ حسنہ کہتے وہ عقیدے کی بیت ہے کہ کوئی خارجی ہو گیا کو رافضی ہو گیا کو ناصبی ہو گیا کو محتضل ان کے بارے میں کہ بیزتی کے پیچھے نماز پڑ اس کی بیزت کا بار اس پڑ اللہ اس امت کی بیڑی سمار دے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے جلوں کو متحد کرے یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کرنا سینوں سے لگائیں علم سے اگر کسی کو سمجھ سکتے ہیں بھائی تیری بات میرے خیال میں درست نہیں بس یہ کہیں وہی نہ مجھے آتی نہ کسی اور کوئی نہ کہ جو میں کہ رہا بس یہ آخری بات ہو سکتا میری بات غلط ہی کیسی نیک بات اللہ کے بندے کہ گئے جب ان سے پوچھیں کہ امام اتنا جو تم اختلاف اس کی حقیقت کیا وہ کہ جاتے کہ میرے علم کے مطابق میں درستی پر ہوں میرے دوسرا مجھ سے اختلا غلط ہی پر مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور میں ہی غلط ہی پڑھ امکان میرے خیار میں میری بات درست ہے اس کی غلط ہے مگر ہو سکتا میری غلط ہو اس کی درست یہ سارے جائنا بیرکل معمولی مسائل ہے جن کو کفر ایمان کا مسئلہ پر آرکھ خدا کے جیسے حضور نے کبھی رفا اجدان کیا کبھی نہیں یہ جو نہیں کرتے یہ بھی کرنے لگیں کس طرح مولانا بلل رکھ رحم دوسروں نے چیخ کر کسی نے کہ یار کہا منصوب کیا اللہ کے رسول نے رفا اگر بالفرض آپ کے خیار میں کبھی چھوڑا بھی ہے تو سنت کا یہی ہار ہوتا کہ سنت چھوڑی بھی جا سکتی کبھی وہ فرض نہیں ہوتی اس لئے یہ کہتے ہیں کہ بند ہو گیا یہ بھی جو کہتے ہیں جو نہیں کرتا اس کی نماز غرض ہے ساری امت کرتی بھی آئی نہیں نہیں کرتی آئی صفیان ابن رحمت اللہ جو امام محدث ان کا ان کا یہ طریقہ تھا کسی نماز میں کر لیتے رفع جو کسی میں نہیں کرتی اور میں خود اس طرح کرتا مجھے کوئی اس میں حج کتا نہیں رفع جو نماز سنت چھوڑ دینے نہیں تو خدا کے لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ امت کو پارا پارا نہ کریں اگر کوئی بیٹا نالائک بیٹے ہوتے کچھ بچے نالائک بھی ہوں تو اس کے بیٹا ہونے سے نہیں نکل جاتے اسی طرح آپ سمجھیں اگر امت میں کچھ گروہ خرصی کر رہے ہیں تو نالائک بچے ہیں مگر حضور کے بیٹے ہیں ازواج امہ حضور کی بیٹے ہیں ماں امت کی حضور والد ہیں تو امت کو کذاب اور کچھ نہ کچھ بکتے ہیں یہ ایسا تو نہیں کہتے جانے قربان کر رہے ہیں حضور پر ایک دوسرے سے بڑھ کر تو کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوئے مسلم مانو سب کا اعترام کرو سب کی کتابیں پڑو اور انہوں سے اچھی باتیں لے لو انہی دنوں میں آپ کو مسئلہ کی بات پڑھ ہوں کہ جائز سیشن جائز ملنے کے جیم ہو جائے اور ایک فتوہ بھی دے گا کہ آپ نے یہ لکھ کر دیں آج میں لکھوں گا تو انہوں نے کہ ہم شیعہ حضرات ہم تواف نساء کرتے ہیں ایک تواف اس لیے سے کرتے ہیں بعض میں کہ عورتیں حلال ہو جائیں جب تک وہ تواف نساء نہ کیا جائے ہمیں یہی بتایا گیا کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہے اس لیے سنی تواف نساء نہیں کرتے ہیں آجاتے ہیں اور میں نے کہ تواف نساء نہیں کرتے ہیں تواف الوضاء کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ آخر میں مکابہ سے بچھڑی سیاہ حرام نے خود ہی مانا کہ جب ایک تواف انہیں فرد حج کے بعد کر لیا دیسے تواف الوضاء تو کام تو بن گیا آخر نہ کرتے تیرے سے ویسے ہی آ جاتے عید کے دن کے تواف کے بعد پھر ہماری بات ہوتی تواف انہیں سا لیا تو تواف انہ مقام ہو گیا بڑے بڑے شیعہ انہوں بڑے خوش ہو اور میرے پاس ایک کتاب تھی جو بڑی میند سے لی تھی بچے مجھے فوٹو سنیوں کی کتاب کنگالی پکا اور اپنی سیعوں کی اور اس کے بعد اس نے کتاب بنائی الفقہ اور مضائم الخمس پانچ مضموم فقہ کیا اکٹھے آتے جاتے ہنسی کیا کہتے ہیں شافی مالکی حمبلی اور جعفری کیا کہتے ہیں تو پھر مجھ سے لے گئے کہ میں اس کا فوٹو سٹیل کرا کر پڑے رکھے آدم پھر آپ مرازم بھی آئے گا فتوہ لے جائے گا کساب بھی واپس کر دیں اللہ کی ایک دوسرے کہ پڑو بہت موتی ہے بکھرے ہر جگہ امام محمد ابو زورہ جس معنی فقہ میں اتھارٹی تھے وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے ہیں فقہ تو ہمارے جو شیخ ابراہین برحمت اللہ وہ کئی مرتبانہ بیس کے دوان کہتے ہیں کہ امامی کا یہ قواد ہے اب ہم نے کسابیں پڑھی تو امامی کا ذکر ہی نہیں رہا تو ایک دن میں پوچھا یہ کون امامی ہے جس کا بیٹا یہ مسکل گروہ ہے امت کا جس کے پاس دفتر حدیث کے تفصیر کے جیسے لیے یہ لوگوں نے کیوں دیوارے کھڑی کی کہ اس کا نہیں ماننا اس کا سب کا پڑھو پھر انشاءاللہ عمد کو جتنے مسائل درپیش ہیں اور یہ احران ہوتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا حل ہو حل ہو جائے گا مجھے یاد آتے ہیں شایخ کی یادی اب اس پر لوگ اطراز کرتے ہیں یاد عورت بیچاری جو اس کو گھٹی سمجھ جانا تو انہیں کہ اس کی یاد تو شیخ نے کہ ابن علی فلا فلا جو ہے نا بے شک حکومت کے لوگ آتے ہیں ان کا کال شاد ہے مگر ان کا شاد کہ اور ہی ٹھیک کہ عورت اور مرد کی جو برابر ہے کوئی کتل عورت کو کیا تب بھی اس جنی پڑے گی انہوں نے کہ ہم نے اسلام کا دفاع کرنا کسی ایک گروہ کا نہیں ایک گروہ پر جمع اسلام پر اطراز ہے کیا فیضہ اور کوئی نص قرآن میں حدیث میں نہیں سب کمزور باتیں ہیں کہ آدھی عورت کی جیل اس لئے اگر ابن علیہ اور اس آسان وغیرہ کہہ گئے کہ برابر یہ اتنے بڑے بڑے آدم ان کی بات لے رہو تاکہ لوگ یہ اطراز دفع اسلام پر کرتا تو یہ مثالیں میں سے یہ دے رہا ہوں کہ امت پڑھو سب کا انشاء اللہ تم یہ دیکھو گے گھرستہ ہے جس میں ترہ ترہ کے پھول ہیں اور ذوق مرہوم کی بات ہے گلہائے رنگ رنگ سے اے زین تے چمن اے ذوق اس جہان کو اے زین اختلاف لوگ پریشان ہوتے اختراف کیا عالموں کی رائے سمجھ ہے اس سے بہت کچھ ملتا کسی سے کوئی بات سمجھ میں کسی اگر کوئی غرف چیز ہوگی پھر کیا وہ نبی تو نہیں یہ دیواریں جو کھڑی کر جی ہم نے سریعوں کی کتاب کو ہاتھ نہیں دکھانا دیو بندی نے اور حضرت فاضل بریل بھی کتاب کھو نہیں دکھانا انہی جنہوں میں موقع پر گیا انہیں بلایا تھا میں نے بیان کی اب میں نے کہ یہ جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور گھر والے کھانا پکا کر کھلاتے یہ اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے کہ لوگوں کا اجتماع میت والے کے بیٹے کا کرے حقیقہ کرے سارے کھاؤ پی یہ جس کا مر گیا اس غریب کو چاہیے دوسرے لوگ کھانا کھا کر اس کے گھر بیٹا تم برادری اتنی کٹھی ہو جاتی ہو جارت سے اس کو اب بریلوی حضرات کو چاہیے کہ یہ مسئلہ پھیلائیں کہ آدھ رحمت اللہ جلی السود لینہ یہ دعوت آدھ آدھ رسالہ عربی میں سوالوں کے جواب دیئے آدھ اردو میں اسی پر لکھا کہ موت پر دعوت ہیں اور اس کے گھر ہو جار جار پورا رسالہ جلی السود کہ میں بلاند آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ جن کا خوت ہو جائے ان کے گھر سے دعوت کھانا ناجاز ہے تو دین تو سب لوگوں کے پاس آئے پڑھنے سے پتا چلتا مولان صاحب ایک نوجوان کا سوال ہے ہمارا وقت ختم ہو رہا پوچھتے کہ امامہ باننے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں امام بن اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ امامہ اس کی فضیلت میں جو لوگوں نے رویت کر دی کہ امامہ سے اتنا صحاب نماز کبر جاتا یہ ہوتا ہے سرے سے پورا چپٹری جو نم بے بریا در رویت کوئی حضور نے امامہ کا صحاب نہیں بیان برمہ جو بیان کرتے خلط بات یہ سنت نہیں عادت جس علاقے میں رواج تھا بانجھنے کا اٹھائی کر اس کو کہ امامہ صحاب ہے یہ بات نہیں عادت کو سنت بنانا یہ دین میں اضافہ ہے عربوں کا طریقہ خاص کسی خجوروں کی منی چپل پہنتے تھے یا کرسہ گھنٹی یں چیزیں بتائیں نبی ہونے کی چیزیں نبی نہ ہوتے تو پہلے بھی کرسے سہرب بات وہ چیزیں نہیں دین تو امامہ وغیرہ کوئی دین نہیں باقی باندھے تو پھر امام احمد بن حمل کہتے تحت الحنق باندھے اگر باندھ رہی ہے تو عربوں کا طریقہ پھر 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 محطرمہ ہنہ پوچھتی ہیں محطرمہ صاحب میرے والدین رسم کل برسی چہل میں زبردستی شرکت کا کہتے ہیں میں رسومات کو نہیں مانتی ایسی صورت میں کیا کر نہیں آپ نے رسومات کو مانے ہے رب آمی اگر اس پر اسرار کرتے تو ان کی غلصیت یہ کوئی ایسی اس موقع پر بھی شرکت آپ کر دیں کہ والدین کی کہنے کی بات جائیں مگر وہاں موقع ملے تو اپنی بات پوچھائیں کہ دین میں کوئی نہیں جب آپ کی طرف سے فریضہ کام پر دین اضا ہو جائے کہ دین کا آپ نے پوچھا دی یا کہیں میں اباج کوئی آپ کی خوشیوں یا غمیوں میں شریک ہونے سے دین نہیں مگر یہ کوئی نہیں دین میں حسول کریم علیہ السلام نے اور صحابہ نے جو کچھ کیا کہیں سے کوئی بتائے کہ حضور کے پاس لوگوں نے یہ کی آپ نے یہ بتیں کی اگر نہیں کی تو ہم نہیں کرنے کی بہت شکریہ مولان صاحب آپ نے ان سوالات کے جواب دی اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کے لیے سے اجازت چاہتے ہیں اب ساخر میں جہاں جہاں میرے بہن بھائی بیٹھے جو سوال بیٹھے جو سن رہے ہیں میں جیسے شورش کاشمیری مرہوم سے ان کو خط لکھا مولان بلکرام آز حضور صرف ایک اس میں شیر لکھا آز عزیزی شورش بان گروہ ساگر وفا مستان سلام مہ برسان ایز ہر کجا سند جو جو جہاں بیٹھا ہوا اور محبت دین کی ویسے کر رہا دین کے بارے پوچھ میری طرح سے ان سب سلام پہنچ میں ان سب کو کہتا اللہ خیر سے رکھے دنیا اور آخر سوار اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ